ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو گائز آج ہم پھر سے کھیلنے جا رہے ہیں پرنس اوپرشیہ دہ شیڈو ایندہ فلیم گائز پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے چیپٹر فائف کیا تھا اور اس ویڈیو میں ہم لوگ چیپٹر سکس کریں گے گائز چیپٹر فائف تو بہت ہی عالی قسم کا تھا میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دال دوں گا آپ جا کے دیکھ لینا تو چلو گائز اب ہم چیپٹر سکس شروع کرتے ہیں اور بھئی چیپٹر سکس بھی بہت ہی زیادہ عالی قسم کا لگ رہا ہے اب ہم اسے کھیل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے اور بھئی پیچھے گیٹ دیکھو اور یہ میرے خیال سے ٹوٹ جائے گا جب ہم اس پر گیریں گے اور بھئی ٹوٹی گیا اور بھئی نیچے کٹر آگئے ہیں اب تو اور وہ تو بھئی بہت ہی زیادہ خطنا کٹر ہیں یہ تو بہت ہی زیادہ مشکل رکافٹیں آ رہی ہیں اب تو میرا خیالہ ہم ادھر سے ایسے جائیں گے نیچے بیٹھتے ہوئے ہم اس طرح جائیں گے اور بھئی نیچے گر کے اور شکرہ بچ گے اور بھئی ہر طرف یہ چیزیں اب ان لوگوں نے لگا دی ہیں یہ تو بہت زیادہ کام خراب ہے میرا خیالہ اگر ہم ان میں اڑے نا تو ہم ایک ہی دفعہ میں مر جائیں گے تو بھئی مرنا نہیں ہے آرام سے یہ کر لینا اور بھئی یہ اوپر بھی ایک راستہ پہلے اوپر دیکھتے کہ ہم اوپر چر پائیں گے یا پھر نہیں میرا نہیں خیال بنتا اب ہم اوپر جا سکتے ہیں اور یار بیسے اوپر دیکھ آنا چاہیے تھا ہمیں لیکن پہلے تو بھئی ان کٹروں کو دیکھو یہ کٹر تو بھئی بہت زیادہ خطناک لگ رہے ہیں اور ادھر تو بھئی یہ ڈانچا بھی ہے اور بھئی اس کی بوڈی دیکھیں اس کی بوڈی کچھ عجیب نہیں لگ رہی نہیں میرا خیال ہے ویسی ہی ہے شاید کی بات ہے کہ پہلے دفعہ میں نے ان کو گوھر سے دیکھا اس لیے مجھے ایسا لگ رہا اور بھئی چل بھئی تو تو رام سے مر جا اور ہم پہلے اوپر ہو آتے ہیں پھر ہم گیٹ میں جاتے ہیں اور پہلے اوپر کیا چیز ہے اوپر بھئی اور یار ویسے یہ اور بھئی یہ پھر آ گئی اس کا جو کھوپڑی اوہ یہ کیا یہ اس نے کیا ویو ماری ہے اور بھئی یہ تو مجھے بہت زیادہ خطناک لگ رہا ہے اور اس نے کیسی ویوز ماری تھی اور اس کی جو کھوپڑی ہے اس کے اوپر سے وہ دیکھیں روشنی نکر رہی ہوتی ہے پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے لیکن بہت زیادہ خطناک چیز ہے اور اب تو اس کی جو یہ ویوز مارنے والی چیز ہے یہ تو بہت زیادہ خطناک ہے اس سے ہم پیچھے ڈاگ کے گھڑ سکتے ہیں اور اگر پیچھے کوئی خطناک چیز ہوئی تو ہم ان میں اس میں ار کے ہم مر سکتے ہیں تو گائز مرنا نہیں ہے ویسے اوپر جانے کا اور تو کوئی راستہ تھا نہیں اس طرف میں جانا چاہتا تھا ادھر یہ اس کے اوپر اس کٹر کے اوپر لیکن ادھر تو ہم جائیں نہیں سکتے اب تو اب ہم اوپر ہی چلتے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں اور ادھر دیکھ کیا تک ادھر کیا چیز ہے اور اوپر چلتے ہیں اب ہم اور یہ گیٹ اس کا اوپر بھی ایک راستہ ہے اوپر چلتے ہیں اور بھئی ادھر گولڈ مل گیا اور چلو گولڈ ہمیں مل گیا ہے اب ہم پہلے ادھر نہیں جاتے ہیں ہم پہلے آگے ہی جاتے ہیں اور بھئی نیچے بھی گولڈ ہے اور چلو اس گولڈ کو پکڑتے ہیں اور اب نیچے بھی ایک راستہ ہے اور اوپر بھی میرا کھالا ہمیں پہلے اوپر ہوانا چاہیے نیچے کیونکہ مجھے لگ رہا کہ نیچے ہی زیادہ راستہ نیچے ہی ہوگا تو ہمیں پہلے اوپر ہی آنا چاہیے اور اوپر دیکھاتے ہیں اور اچھا چلو یہ گیٹ ہے اور ادھر سے بھی ایک راستہ اور آگے بھی ایک ہے تو ہم پہلے نیچے ہو کے آتے ہیں نیچے کیا چیز ہے بھئی اور یہ کیا یہ تو ہم مر جائیں گے اور بھئی دسے پہلے آگے چلے جاؤ مجھے سمجھ یہ ہے کہ ہم نے ادھر کیا کرنا کیا پہلے نیچے ہی ہواتے ہیں بھئی یہ تو مجھے خطنا کوئی چیز لگ رہی ہے ادھر مجھے نہیں لگتا کوئی کام بننے والا ویسے ہم شاید ادھر جمپ مارتے تو ہم کچھ کر سکتے تھے لیکن دیکھتے ہیں ہم لوگ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بھئی یہ کیا اتنا بڑا سایا یہ کیا یہ تو بہت زیادہ مشکلیں ہیں اور یہ سایا اب جدہ ہو گیا یہ تو بہت زیادہ خطنا چیز آگیا اب ہم کیا کریں اس نے تو ایک دم سے سب کچھ پاور لے لیا آدھی زیادہ پاور اس نے لے لی تھی اچھا ہم ادھر سے بھی چڑ سکتے تھے چلو ٹھیک ہے یہ صحیح ہو گیا ہم ادھر سے آگے ونہا ہم نے ادھر سے مر جانا تھا چلو ہم ادھر آگے چلتے ہیں اور وہ گیٹ جو پیچھے تھا ویسے تو یار یہ بہت زیادہ مجھے مشکل لیول لگ رہا اور بھئی پھر یہ آگیا اس کی جو اوپر کھوپڑی دیکھیں ادھر کو بھئی دو طرف سے آگئے ہیں اب تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں مارنا بہت زیادہ مشکل ہے بھئی اور ایک تو ہم انہیں ایسے آسانی سے مار بھی نہیں سکتے دیکھنا آپ لوگ اور پیچھے دیکھ یار ونہا مارے گا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر ہم انہیں ایسے مارے نا تو یہ ایسے مرتے بھی نہیں ہیں اور یہ بس صرف اور صرف یہ بڑی جو فالکن فیوری ہیں یا ان سے مرتے ہیں یا ٹائگر تھر سے اور بھئی اس نے دیکھا یہ اگر ہم جیسے اس کے قریب جائیں گے تو ویب مارے گا پھر قریب جاتے ہیں اس کے اور بھئی یہ تو کام خراب کر رہا ہے تجھے تیری ایسی کی تیسی بھئی تو ویب مارتا ہے مجھے وہی پرنس اوپرچہ کو تو ویب مارتا ہے ایسی کی تیسی تیری اور بھئی ادھر ٹوٹنا جائے ہیں اور ہم اوپر جا کے دیکھتے ہیں اور بھئی اس طرف کوئی راستہ ہے ایسی کوئی راستہ نہیں ہے اور بھئی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے خطناک کی ایک کنڈے ہوتے ہیں اور بھئی یہ پھر آگئی اور یار یہ تو بہت زیادہ خطناک چیز آگئی تھی ہم اوپر چلتے ہیں اور بھئی نیچے نیچے جانا چاہیے اوپر ہی بہتا جانا چاہیے اوپر ہی ٹھیک ہے اوپر جانا بہتر رہے گا ہم اوپر چل کے دیکھتے ہیں اور بھئی اوپر ایک گولڈ ہے ہمارے پاس تیرہ سو گولڈ ہو چکا اور اس کو پکڑنے کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے پر کتنا گولڈ ہوتا ہے اور ہمارے پاس بھئی تیرہ سو نبے ہو گئے تک میں چودہ سو ہو گئے ہمارے پاس گولڈ میرا خیالہ کہ ہم اس سے کچھ تلوار کھڑی سکتے ہیں اور بھئی ادھر بھی ایک کالا سایا اوپر چر جا بھئی کاتے گا ورنہ یار یہ کالا سایا بھی جو ہے نا بہت زیادہ خطنناک چیز ہے بھئی اور بھئی میرا خیالہ ادھر آندھی چل رہی ہے اس لئے ہوا دیکھیں اور سینڈ دیکھیں اور بھئی پیچھے میں آپ کو پہلے اور بھئی دونوں طرف سے لوگ آگے پہلے ہم اس کو مار دیتے ہیں چل بھئی تو تو مرنا آرام سے اس کو ہم ایک اور دفعہ جیسے کہ میں اسے مار سکتا ہوں اسے ہم ایسے نہیں مار سکتے اس کو اسی بڑی پاور لگ سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں لگ سکتی اور بھئی تیری تو ایسی کی تیسی چل بیٹا تو تو مر بیسے ہے یہ کہتے ہیں کمزوری آرام سے مر جاتا ہے اور یہ تو میرا خیال سے وہی راستہ نہیں ہے اب ہم کہاں پر جائیں گے یہ تو ہم لوگ بھنس گئے ہیں ایک منٹ اوپر جا کے دیکھتے ہیں اور اگر اوپر چڑھے تو بھئی بہت ہی کمال اور بھئی میں بھئی صاحب کہہ رہا تھا اور ہم لوگ نیچے گر گئے بھئی اوپر جا کے دیکھتے ہیں اور بھئی یار یہ تو پیچھے کی طرف دیکھیں کیا ہی کمال لگ رہا ہے اور بھئی میں نے ادھر جمپ ہمارے اور بھئی پھر آگئے اور اس دفعہ تو یہ مرین کا بوس ٹائپ لگ رہا ہے اور اتنا سخت بھئی یہ یہ کیا چیز ہے پیچھے اس کا چہرہ دیکھیں اس کے چہرے پر اس نے ماسک پہنا ہوا ہے اور تجھے تو بھئی آرام سے مار دیں گے یہ تو یہ والا جو ہے یہ کمزور ہے یہ بہت زیادہ سخت تھا اور بہت زیادہ مشکل سے مرا اس کو ہم نے تین فالکن فیوری ماری پھر جا کے ہی مرا اور یہ والا تو آرام سے مر جاتا ہے اس کو ہم بڑی پاور ہی سیپ مار سکتے ہیں چھوٹی پاور سے لگتی نہیں ہے یہ بس ایک مسئلہ اتنی لمبی جمپ مار سکتا ہے یا پھر نئی ویسے نیچے دیکھتے ہیں نیچے کیا چیز تھی بھئی اور نیچے تو بھئی ہم مر جائیں گے میرا خیال ہے جمپ مارنی پڑے گی اور بھئی میرا نہیں اور بھئی بھی لیکن ہم اوپر کیسے جائیں گے اوپر تو گیا ہی نہیں یہ تو ہماری پاور کم ہوگی ہم واپس بھی نہیں جا سکتے ہیں گولڈ بھی نہیں پکڑ سکے ہیں ہم لوگ یہ تو بھئی کام خراب ہے اس کو ہم جیسے ایسے مار سکتے ہیں اس کو ایسے نہیں مار سکتے اور بھئی پاور بہت زیادہ کم ہے اور بھئی اب مجھے ہر تفسر لگے گی یہ تو بھئی میرے ہلیے بگاہ رہے ہیں ان سب کو مارنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے میرے لیے چل تو فالکن فیوری اب تجھے فالکن فیوری مارتے ہیں بیٹا ویسے یہ انتظار کرتے ہیں کہ کب میری طرف یہ شکل کرے گئے بندہ پیچھے سے مارنا شروع کرتے تھے پیچھے سے مارتے نہیں ہیں انتظار کرتے ہیں اور بھئی ان کا بوس ٹائپ یہ بھی ویب پھینکتے ہیں یہ تو بھئی بہت زیادہ خطرناک انسان ہے اور اس کی پاوری بہت زیادہ اگر ہم اس کو دوسری چیز سے مارے ہیں تو یہ مرے ہی نہ چلو ہم اسے ٹائگر تھرس مارتے ہیں اور ٹائگر تھرس سے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا ہوتا ہے یہ پہلے ہی مر جاتا ہے جو ڈانچے ہیں وہ تھوڑا انتظار کرتے ہیں لیکن یہ پہلے مر جاتا ہے لیکن ہم گولڈ نہیں پکڑ سکے ہم واپس جا سکتے ہیں میرا نہیں کھیال بنتا کہ ہم واپس جا سکتے ہیں واپس چلی جائیں اور نہیں جا سکتے اور بھئی مر گئے واپس جا نہیں سکتے یہ ادھر سے واپس جا نہیں سکتے تو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے میں گولڈ پکڑنا چاہتا ہوں ہم نیچے جاتے ہیں اور بھئی واپس جاتے ہیں اور ادھر بھئی وہی کٹر ہے آپ لوگ کو یاد ہی ہوگا نیچے راستہ تھا کوئی اور نیچے تو کوئی راستہ نہیں تھا میرے خیال سے یہی راستہ تھا چلو بھئی جلدی سے ہم اوپر ہی جاتے ہیں اور پھر یہ آگایا یہ کہاں سے آگایا یہ کہاں سے آگایا یہ تو پہلے میرے خیال سے تھا ہی نہیں یا ہم ادھر گئی ہی نہیں چلو ادھر پہلے دیکھ لیتا ہے کہ ادھر کیا چیز تھی بھئی یہ تو بہت زیادہ خطرناک لوگ آگئے ہیں ان لوگ مارنا کافی زیادہ مشکل ہو رہا چلو اس کو دو فال کریں بھئی یہ بھی آگئے دونوں طرف سے آگئے ہم ادھر گئے ہی نہیں میرا خیال ہے میرا خیال ہم ادھر نہیں گئے تھے اس لئے یہ سین اور بھئی پیچھے دیکھ بنا یہ کٹ لے گا اور بہت بری تھی کٹے گا چلو ہم اس کی طرف مو کرتے ہیں اور اس سے اب ہم آرام سے مار لیتے ہیں چل بھئی تو آرام سے مر چلو پھر بھی یہ مرتا نہیں ہے اگر ہم اس کے قریب جائیں گے تو یہ ویب مار دے گا تو یہ تو بہت زیادہ کام کھرا اور بھئی پیچھے طرف سے یہ کام دکھا رہا ہے ان کو مارنا بہت زیادہ مشکل ہو بھئی شکر ہم نیچے آگے ہم ادھر پہلے گئے نہیں تھے اور ہم نے ادھر دیکھ لیا کہ ادھر کیا چیز تھی اور بھئی ادھر تو بلکل ہی دنیا ہی لگ گیا ادھر تو بہت زیادہ لوگ ہیں چلو یہ مر گیا ہے اور اچھا یہ گیٹ راستہ ختم ہونے کا ہے اور یہ گولڈ ہمیں مل گیا اور ادھر سے تو یہ گیم ختم ہو جائے گا لیکن میں گیم ختم کرنے سے پہلے دیکھنا چاہتا تھا جو ہم اوپر سے دیکھنے لیتے یار ہم نے اوپر دیکھا ہی نہیں ہم نیچے آگے یہ ہم نے ایک گلتی کی ہے اب ہم کہاں سے جا سکتے ہیں بھئی راستہ کوئی دکھاؤ اور بھئی اچھا ادھر سے یہ بھی ہے چلو ہم نے یہ بھی نہیں پکڑی ویسے یہ راستہ میرے کہاں سے ہم الگ جگہ پہ نہیں آگئے چلو اوپر جا کے دیکھتے ہیں اوپر کیا چیز ہے بھئی اور اوپر بھئی اوپر کیا چیز ہے اور اچھا ہے اوپر تو وہی ہے جہاں سے ہم آئے تھے اچھا اچھا ٹھیک ہم مجھے سمجھ آگئی ہے چلو اب نیچے چلتے ہیں اور بھئی نیچے تو آپ لوگ کو پتہ ہی اور بھئی مرنے لگا تھا بھی میں ایک اور دفعہ کرنے لگا تھا اور بھئی یہ بہت زیادہ لمبی جمپیں مار لیتا ہے چرجہ اوپر بنا نیچے گرے گا یا ٹھیک رہے گا نیچے جانے کا ویسے اب کوئی راستہ نہیں ہے میرا نہیں خیال بنتا ہے کہ ہم نے اس کو ہنڈر پرسن ایکسپلوڈ کیا اور یہ کیا اچھا نیچے پھینگتی جائے گی لیکن ہم ادھر جمپ مار لیتا ہے چلو گائز گیٹ کھل گیا اور اب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں اور بھئی یہ چپٹر بھی بہت زیادہ مزہدار تھا تو اوکے گائز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اب آپ کی اور میری ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی